اب دیکھئے قرآن کی دوسری آیت مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُهُ فَنْتَهُ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے پہلے ہم نے یہ غور کر لیا کہ رسول ہے ایہا اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی دو حیثیتیں بتا دی مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکیں اس سے رکھ جاؤ یہاں رسول کی دو حیثیتیں بتائی گئیں مِنْ حَيْسُ الرَّسُولُ اور مِنْ حَيْسُ الْبَشَرُ اللہ نے یہ نہیں کہا مَا أَتَاكُمْ مُحَمَّدْ فَخُذُوهُ محمد تمہیں جو دے وہ لے لو یہ نہیں کہا اللہ نے یہاں تو کہہ دیا محمد الرسول اللہ محمد نام ہے رسول اہدا ہے جب دو چیزیں ہیں تو حیثیتیں بھی دو ہیں محمد جب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں مِنْ حَيْسُ الْبَشَرُ یا مِنْ حَيْسُ الرَّسُولُ جب رسول ہونے کی حیثیت سے بولیں گے تو آپ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا آپ کی ہر بات ماننا پڑے گی چاہے وہ ہمارے فیور میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی لیکن مِنْ حَيْسُ الْبَشَرُ اگر کوئی کام یا کوئی چیز دیں تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے اب آئیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں لَمَّا قَدِمَ نَبِيُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَدِينَةَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّقْلِ تو مدینہ کے لوگ خجور کی کلمکاری کیا کرتے تھے کلمکاری کاشت کیا کرتے تھے تو ان کی عادت کیا تھی کہ وہ خجور کو ایسے ہی زمین میں نہیں پوتے تھے خجور کے پودوں کو خجور کی گڑلی کو بلکہ وہ گابہ جو ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے یہ نر خجور کا گابہ ہے یہ مادہ خجور کا گابہ ہے دو نر اور مادہ جب ملتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے نر خجور الگ مادہ خجور کا گابہ الگ نر اور مادہ خجور کو دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے اور ان کا کیا رسم تھی ان کی ان کی رسم یہ تھی ایسا کریں گے تو خجوریں زیادہ پیدا ہوں گی جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا مازہ تسنہون یا تم کیا کرتے ہو تو ان لوگوں نے کیا کہا کنہ نسنہو ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم تو نر خجور و مادہ خجور دونوں کے گابوں کو ملا کر زمین کے اندر بوتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ لَمْ تَفَعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا اگر تمہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا یہ کیا ہے کہ نر بنا لیا اور مادہ خجور بنا لیا اگر تمہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڑی شخصیت کہہ رہی چھوڑ دیا اب انہوں نے ایک طرف سے بونا شروع کر دیا نہ نر بنایا نہ مادہ ایسے ہی بو دیا فَنَقَصَتْ مسلم کے الفاظ ہیں اسی سال خجوروں میں نقصان ہو گیا اور کم پیدا ہوئے اب آپ بتائیے کہ ایک آدمی دس شادی کے بعد دس سال تک مسجد میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رب حبل ابن السوالحین اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹا دے دے وہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے کسی نے اس کو مشورہ دیا پہ مسجد میں جانے سے کہیں بیٹا بیٹی ملتا ہے بیٹا بیٹی لینا تو ادھر چلے جاؤ فلا جگہ اور وہ چلا گیا اور اس نے ایک ہی بار کہا تیرے در پہ آیا ہوں بس اتنا کہا اسی سال اس کو بیٹا ہو گیا تو کیا کہے گا وہ ارے واقعی اس میں طاقت ہے واقعی یہ ہے تو وہی چیز وہ برسوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے خجور زیادہ پیدا ہو رہی تھی اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی سال خجوروں میں کمی پیدا ہو گئی نقصان ہو گیا فضاکارو انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا اللہ کے رسول ہم باپ دادا کے زمانے سے جو کرتے چلے آ رہے تھے جب ایسا کرتے تھے تو خجور زیادہ پیدا ہوتی تھی اور جب آپ نے کہا کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا ہم نے چھوڑ دیا نقصان ہو گیا اللہ کے نبی مسکر آئے فرمایا نقصان ہو گیا کہا فرمایا میں نے تو آپ کے کاروبار میں مشورہ دیا تھا میں نے کوئی قرآن و حدیث کا کوئی حکم نہیں لاغو کیا تھا میں نے کوئی اللہ کا حکم نہیں سنایا تھا یہ تو میری ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ تھا پھر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ جملے آپ کی حیثیت بتلا رہے ہیں فرمایا ایزا امرتکم بشیئی من امر دینکم فخضوہ بھی لوگو جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی حیثیت بتاؤں جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی معاملہ بتاؤں فخضو بھی تو تم لے لیا کرو یعنی جب میں منعیز الرسول بولوں تو اس کو ہر حال میں تمہیں لینا پڑے گا وائزا امرتکم بشیئی من امر دنیا کم فائن نمانا بشر اور جب میں تمہیں تمہارے کاروبار میں تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دوں کسی بات کا حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہوں فائن نمانا بشر میں بھی ایک انسان ہوں میرے مشورے کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو آپ کی دو حیثیتیں ہیں لیکن جب منعیز الرسول جب کوئی چیز دیں تو اس کو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو لینا پڑے گا اور پھر جب رسول منعیز الرسول جب کوئی چیز دیں گے اس کو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہئے پھر بڑی سے بڑی شخصیتیں بڑے سے بڑے بزرگ بڑے سے بڑے علامہ بڑے سے بڑے مولوی اگر ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر رسول کی بات کو لیا جائے گا اور نبی کی بات کو لیا جائے گا لیکن نبی کے بات نبی کے علاوہ جن کی باتیں نبی سے ٹکرا رہی ہیں پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا موسیقی